سلام علیکم دوستو آج میں کوئت کی کچھ بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والا ہوں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں اور کوئت کی حالات واقعیات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سلسل لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو سندھائے لائک اور سیل جرور کرنے چاہتے ہیں دوستو بڑھتے ہیں پھر اپ ڈیٹ کے طرف دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت ڈومیسٹک ورکر ایجنسیوں کے پرمو خالد الخدن نے بتایا ہے کہ ڈومیسٹک ورکروں کی سیلری ابھی بڑھائی نہیں جائے گی یعنی کہ سیلری بڑھانے کی حوالے سے انہوں نے انکار کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی 110 سے 120 کوئتی دینار ڈومیسٹک ورکروں کی سیلری جو ہے وہ دی جاری ہے الخدن نے آگے بتایا کہ ابھی کچھ ملکوں سے فلائٹوں کا سلسلہ بند ہونے کی وجہ سے ڈومیسٹک ورکر کوئت میں نہیں آ پا رہے ہیں خاص طور سے بھارت فلیپین سری لنکا اور نیپال سے ورکر جو ہیں وہ کوئت میں انٹری نہیں کر پا رہے ہیں فلائٹوں کی بند ہونے کی وجہ سے اور اسی وجہ سے کوئت میں ابھی ڈومیسٹک ورکروں کی کمی جو ہے وہ کافی زیادہ کھل لئی ہے لوگوں کو اور کافی زیادہ جو کوئتی سہری ہیں ان کو ڈومیسٹک ورکروں کی طلب ہوتی ہے یعنی کی مانگ ہوتی ہے لیکن domestic worker جو ہیں وہ ابھی نہیں مل پا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے domestic worker جن کا contract ختم ہو رہا ہے اور جن کا contract ختم ہو گیا تھا وہ اب تک کوئیس سے جا چکے ہیں کیونکہ کوئیس سے flightیں الگ الگ ملکوں کے لیے چل رہی ہیں تو ایسے میں جن لوگوں کا contract ختم ہو رہا ہے وہ تمام لوگ کوئیس سے جا رہے ہیں جبکہ نئے worker کوئیس میں انٹری نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسے میں ابھی یہ امید پائی جا رہی ہے کی ویجا جو ہے وہ بہت ہی جلد اوپن کیا جا سکتا ہے domestic workerوں کے لیے دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیس ملسی پالٹی کے ڈریکٹر احمد المنفی نے کوئیس ملسی پالٹی کے ایریا میں کام کرنے والے پچیس گئر ملکیوں کے سربس کو سماپت کر دیا ہے یعنی ان کی جو جوب ہے انہیں جوب سے terminate کر دیا ہے المنفی نے بتایا ہے کہ ان کرمچاریوں کی سیواؤں کو سماپت کرنے کے بعد ان کی جگہ پر جو کوئیتی سہری ہوں گے ان کو روجگار دیا جائے گا یعنی کہ جو کوئیت میں ابھی بڑی بڑی پوشٹ پر کام کرنے والے اجنبی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو دھیرے دھیرے ان کی پوشٹ سے ہٹایا جا رہا ہے اور ان کی جگہوں پر جو کوئیتی سہری ہیں ان کو روجگار دیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ پچیس لوگوں کو کوئیت ملسی پالٹی کی ٹیم میں جو کام کر رہے تھے ان کو بھی اپنے جوب سے ہاتھ دھونا پڑ گیا ہے ان کو بھی نکال دیا گیا ہے دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانسو سرسٹھ نئے کرونا ورس کے مریج ریکوڈ پہ آئیں جبکہ ٹوٹال ایک لاکھ ساتھ ہزار پچیس کرونا ورس کے مریج اب تک کوئیت میں ریکوڈ کیا جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چال لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال مرنے والوں کی تعداد چھے سو چوبیس ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھے سو پانچ کرونا ورس کے مریج ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹال لنیان نبے ہزار چالیس لوگ اب تک کوئیت میں کرونا ورس کے مریج ٹھیک ہو چکے ہیں کوئیت میں اس وقت سات ہزار تین سو ایک سٹھ کیس ایکٹو ہیں جن کا علاج چلہ ہے جبکہ ایک سو بیالیس کیس ایسے ہیں جو آئی سیو میں ہیں جن کی حالت کافی زیادہ ناجک بتائی جا رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر سب سے زیادہ کرونا ورس کے مریج احمدی میں ریکوڈ پہ ہیں جن کی تعداد ایک سو تیران نبے ہے اس کے بعد ہاولی ایک سو چوبیس کیپٹل ایک سو دس فاروانیا چھاسی جہرہ چوان کے اس ریکوڈ پر آئے ہیں